نمزکر کسان بھائیو سواگت آپ کا ہمارے چینل کسان ڈیری فارم میں کسان بھائیو اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ نرمہ کا پاس کا بھاو کیا چل رہا ہے آج کا اور اس کی مندی تیجی کے بارے میں کہاں کہاں پہ کون سی مندی میں نرمہ کے لائی بولی کے کیا بھاو رہے اور کہاں پہ تیجی کہاں پہ مندی رہی کتنی تیجی نرمہ میں دیکھنے کو ملی اگر آپ چینل پر نائے ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں کی تیجی رہی ہے مطلب دوزار تیج سے تو لیکن اگر چون نرمہ بتا رہے ہیں کہ بڑھنے ہی ہے تو ابھی دس پندرہ بیس دن میں بڑھ سکتی ہے نرمہ زیادہ تو نہیں کہیں گے لیکن تھوڑے بہت بڑھ سکتی ہے بھی فلال سمباؤنا ہے دوزار چوبیس میں فلال بڑھنے کی تو نرمہ کے اگر ہم بات کریں کہ ہریانہ میں کافی ایسی بھی مندیاں جہاں پہ کم ریٹ میں بھی کریئے نرمہ آج بھی اچھی قوالٹی کی پیسہ سو چھا سٹھ سو تک اور کئی فی مندیاں ایسی بھی ہیں جہاں پہ سات ہزار تک نرمہ کے بھاؤ پہنچے ہوئے ہیں ٹوپ قوالٹی کے ٹھیک ہے اور دیشی کپاس کے بھاؤ یہی ساڑھے ساتھ کیا اس پاس چل رہے ہیں کسان بھائیو فلال ہم سکس کوٹن واحدہ بازار کی اگر بات کریں تو وہاں پہ ستاون سے اٹھاون ہزار کے بیچ میں ویاپار کر رہا ہے کوٹن اور ابھی اگر کونٹریکٹ کی بات کریں کہ انڈیا نیریات کہاں کر رہا تو فلال کہیں پہ ایسا بڑا کوئی کونٹریکٹ نہیں ملا ہے انڈیا کو وہ قوالٹی کا مین ریجن بتا رہے ہیں اس بار کی قوالٹی اچھی نہیں ہے نرمہ کی اور آگے بات کریں کہ گھریلو بازار کی مارکٹ کی بات کریں تو وہاں پہ ڈیمانڈ کے ساتھ سپلائی ہو رہی ہے تو وہ پورتی ہو رہی ہے ڈیمانڈ ابھی جو گھریلو مارکٹ میں اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے دیکھیں جتنی ڈیمانڈ ہے اس کی پورتی فلال ہو رہی ہے کیونکہ منڈیوں میں کسان کافی نرمہ بیچ رہا ہے تو آگے اگر بات کریں نرمہ کپاس کے آج کے تازہ منڈی بھاو کی کسان بھائیو تو نرمہ کپاس کے لائے بولی کہ بھاو ہریانہ منڈی کے اگر بات کریں تو بھیوانی منڈی میں نرمہ کا بھاو ٹوپ پیسٹھ سو سے پیسٹھ سو پچاس روپے تک رہا ٹوپ کوالٹی کا دیشی کپاس کا بھاو چھہ سٹھ سو روپے سے اکتر سو روپے تک چل رہا چرکی دادری میں چھہزار ساتھ سو روپے نرمہ کا ٹوپ کوالٹی کا بھاو رہا یہی اگر آدم پر منڈی کی بات کریں کسان بھائیو تو چھہ ہزار نو سو پچاس تک آج کا نرمہ کا بھاو رہا کل نو سو ساٹھ کا رہا تھا نو سو پچاس کے بیچ میں رہا کسان بھائیو اور آگے بروالہ منڈی کی بات کریں تو بروالہ میں نرمہ کا بہت چھہزار ساتھ سو ساٹھ سو ٹوپ کوالٹی کرائیں دونوں ہی منڈیوں میں جیسے بروالہ میں نرمہ تقریباً بھکی ہے چھہزار دوستوں کے آس پاس میں اور جو لوگ کوالٹی کی ہو پانچ ہزار تک بھی بھکی ہے اور تقریباً نرمہ آدم پر منڈی میں کسان بھائیو بھک رہی ہے آپ کی چھہزار سے اور ساڑھے چھہزار کے بیچ میں اچھی کوالٹی کی آ رہی ہے جو اور جو لوگ کوالٹی کی تھوڑی سی نیچے بھک رہی ہے چھہزار سے اور اوپر کا سیرا نرمہ کا چھہزار نو سو پچاس ہے آدم پر منڈی کا رہا ہے یہی پھتی آواد منڈی میں چھہزار آٹھ سو بیس روپے نرمہ کا بھاو رہا شرشہ میں سات جار تیس سے چالیس روپے تک کا بھاو توپ کوالٹی کا رہا شرشہ کی منڈی میں تیجی رہی ہے اس سال میں اور پچھلے سال میں بھی شرشہ میں تیجی بکتی تھی نرمہ اور آگے بات کریں راجستان کی منڈیوں کی دراجستان میں گنگا نگر میں کسان بھائیو نرمے کا بھاو چھہزار سات سو روپے توپ کوالٹی کا ہنوانگڑ منڈی میں چھہزار تین سو سے لے کے چھہزار چھہزار پچاس تک بھاو رہا آگے بات کریں ہم کسان بھائیو پیڑی بھنگا کی پیڑی بھنگا میں پیسٹ سو سے چھہزار 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 روپے تک کے بھاو رہے ہیں گزرات کی منڈیوں کی اگر بات کریں تو گزرات کی منڈیوں میں نرمے کا بھاو کسان بھائیو ٹوپ کوالٹی کا سیرہ اکتر سو روپے تک رہا سات ازار سو روپے اور تقریباً نرمہ یہاں پہ جو اچھی کوالٹی کی آرہی ہو پیسٹ سو روپے تک چھہزار سو پیسٹ سو بھیک رہی ہے تو کسان بھائیو یہ تھے نرمہ کا پاس کے آج کے تازہ منڈی بھاو فلال تیجی دیکھو ہلکی ہے لیکن وہ تیجی نہیں جو کسان سوچ رہا ابھی بڑی نہیں ہے تو ہر روز تازہ بھاو جاننے کے لیے اور منڈی تیجی کے بارے میں جاننے کے لیے چینل کے ساتھ زڑے رہے سبسکرائب کریں